السلام علیکم ناظرین اس اپسوڑ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سلطان اور الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ قدس کے باید جا پہنچتے ہیں انہیں دیکھ کر امارلک آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے آخر کار ہم آمنے سامنے ملے ہیں ہم ادانی جنگ میں دوسر سے لرتے لرتے تھک چکے ہیں نیک وحشات کی نامات کی طور پر میں چاہتا تھا کہ آپ کو یہاں خوش آمدید کہوں جہاں ہمارے اباؤ اجداد نے خلیفہ عمر کے استقبال کیا تھا ہمارے شہر میں خوش آمدید سلطان اور الدین تو سلطان کہتے ہیں یہ شہر تمہارا نہیں ہے تمہاری یہاں موجودگی ایک عارضی ہے میراج کے رات درود کے حقدار ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں باقی تمام انبیاء کے امام بنے اور انہیں یہاں نماز پڑھائی اس طرح قدس ہمارا ہے اور ہم قدسے ہیں اس کے علاوہ ہمارے خلیفہ حضرت عمر وہ یہاں اس شہر کو فتح کر کے قبضہ کرنے آئیت تسلیم کر لو امارلیک کہتا ہے میں شہر کو کبھی نہیں چھوڑوں گا لیکن میں خلیفہ عمر کی طرح ایک ایسا شہر بناوں گا جہاں تمام مومن امن سے رہیں اگر آپ میری حمایت کرتے ہیں تو ہم مل کر یہ کر سکتے ہیں میری تاج پوشی پہ آ کر آپ نے مجھے عزت بخشی سلطان اور الدین یہ سن کر سلطان کہتے ہیں آپ کو اپنا تاج اور تخت مل سکتا ہے امارلیک میں یہاں تاج پوشی کے لیے نہیں آیا میری فوش شہر کے فصیلوں کے باہر انتظار کر رہی ہے میں یہاں ہوں تاکہ تم سے امیر صلی اللہ دین کا حساب لے سکوں تو امارلیک کہتا ہے سلطان اور الدین آپ غلط جگہ پہ ہیں میں نے سنائے کہ امیر صلی اللہ دین نہ پتا ہے لیکن میری سلطنت اس میں شامل نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو مجھ پر شک کیوں ہے میری بہن کا خون آج بھی میرے ہاتھ پر ہے سلطان اور الدین کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بادشاہ امن کے لیے اپنی بہن کو قطر کر سکتا ہے وہ ایسا کرے گا لڑگائے ویلیم سے پوچھتا ہے کیا بادشاہ سچ کہہ رہا ہے جو ابن ویلیم کہتا ہے بادشاہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا لڑگائے پوچھتا ہے تم نے اس کے لیے کس کو آگ لگائی تھی تو ویلیم اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اس نے مائلز سے کہا تھا یہ مہم ایک نممکن مہم تھی لیکن آپ نے بہت اچھا کام کیا امیر صلی اللہ دین کو ایک ناختم ہونے والے کونے میں دکیل کر تو مائلز نے کہا تھا میرا مقصد میرے لیے مقدس ہے ویلیم لیکن کچھ کے بادشاہ کے علم میں لائے بغیر کام کرنا واقعی پریشان کن تھا تو ویلیم نے اس سے کہا تھا پرسکون ہو جو کمانڈر مائلز ہم نے جو کش کیا اپنے بادشاہ کی بھیلائی کیلئے کیا اس خیال کے بعد سلطانی مالک سے کہتے ہیں مجھے بھی کچھ وقت چاہیے اس بات کے یقین کرنے کے لیے کہ آپ نے ملکہ وکٹوریا کا قتل اقتدار کی لالش میں نہیں کیا سلاودین کے خلاف بچھائے ہوا جال جلد یا بدیر سامنے آ جائے گا مجھے امید ہے کہ یہ ظاہر نہیں ہوگا کہ آپ اس میں ملوث ہیں امارلے کہتا ہے امید کرتا ہوں کہ امیر سلاودین جلد مل جائیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر مجھے اس کے بارے میں کوئی سراغ ملا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا مجھے ان زمینوں میں امن چاہیے اور ہم یہ فراہم کر سکتے ہیں میردود کہتا ہے جبکہ سلیبی مسجد لقصہ کو اپنی رہائش کے لیے استعمال کرتے ہیں تو کیا آپ کچھ میں استرامن فراہم کریں گے سلطان بھی کہتے ہیں میردود نے ٹھیک کہا کاش کہ آپ اپنے ابو اجداد کے راستے پر چلنے کے بجائے حضرت عمر کو اپنا رہنما مان سکتے جب خلیفہ سے کہا گیا کہ وہ چرچ میں نماز ادا کریں جہاں تم اپنے خونی تاج پہنو گے تاب انہوں نے کہا کہ اگر میں یہاں نماز پڑھوں تو مسلمان اس جگہ کو مسجد بنا دیں گے اور یہ میرے حلف کے مطابق نہیں ہوگا لیکن تم نا ذہن نا حلف اور نا ہی وعدے عمر لے کہتا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر ضروری کام کروں گا وقت آ چکا ہے چلیں تقریب میں چلتے ہیں اتحادی اور دشمن دیکھ لیں گے بادشاہ اور سلطان کچھ کی گھڑیوں میں امن سے چل رہے ہیں سلطان کہتے ہیں جو تاج تم پہنو گے وہ گھڑ فری کا تاج ہے جس نے پہن سٹھ سال قبل کچھ پہ حملہ کیا اور قتلیام کیا جس تلوار کو تم لوگے وہ اس کی تلوار ہے اگر تم مجھے دو ٹکڑے بھی کر دو میں اس تاج کو سلام نہیں کروں گا نور الدین زنگی مظلوموں کا انتقام لینے کیلئے کچھ کی گھلیوں میں عزت چلے گا امار لیک میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے تاج اور تخت پر غرور نہ کرو تاج تمہارے سر کے زینت زیادہ دیر نہیں بنے گا یہ کہتے ساتھ یہ سلطان پلٹ کے گھڑے کے پاس آتے ہیں اور مسجد الکسہ کو کافی دیر دیکھنے کے بعد گھڑے پر سوار ہوتے ہوئے روانہ ہو جاتے ہیں کائرہ میں علیسہ غلام خلیل سے کہتا ہے خلیل کیا تم تیار ہو پہلے تم جاؤ گے علیسہ کے جانے کے بعد بالن خلیل سے پوچھتا ہے کیا وہ تمہیں اکیلے لڑانے والا ہے تو خلیل کہتا ہے میں لڑنے نہیں بلکہ کرتب دکھانے جا رہا ہوں یہ مجھے لڑائی سے پہلے کرتب دکھانے پر مجبور کرتے ہیں یہ کہتے ساتھ یہ خلیل ٹوپی پین کے آگے بڑھ جاتا ہے اور صفائص لاودین یوی سے کہتا ہے تم تیار ہو جاؤ اگلی باری تمہاری ہوگی ادھر شہوار شرکو سے کہتا ہے قاضی فازل کی طرف سے اب تک کوئی خبر نہیں ہے مجھے امید ہے کہ وہ درگام کو راضی کرنے کے بعد کامیاب ہو کر اپنا عدو واپس حاصل کر چکا ہوگا ورنہ بہت پہلے مر چکا ہوگا تو شرکو کہتے ہیں اللہ اس کی حفاظت کرے وہاں سے بیجی کی خبر کے مطابق کی ہم حرکت کریں گے اس لیمے کرتگن وہاں پہنچتا ہے اور شرکو سے کہتا ہے اس اجلاس میں کرتگن کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا شرکو پوچھتا ہے تمہارا یہاں کیا کام ہے جوابن کرتگن کہتا ہے میں نے کہا کہ مکہ کے بغیر کوئی جشن نہیں شہوار اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو کیسے موٹھا کے اندر آگئے ہو جوابن کرتگن کہتا ہے بڑھ بڑھانا بند کرو معذول وزیر میں تمہیں تمہارا تخت دلانے کیلئے تویز سفر تیہ کر کے آیا ہوں میرا جسم درد کر آیا ہے میرے سر میں درد نہ کرو کیا مجھے تم نے نہیں پیچھا نا میں ہوں کرتگن بھرو کبیلے کا سردار تو یاروکی کہتا ہے تم سے کافی عرصہ پہلے ملا تھا لیکن کرتگن سردار کب بنے ہو کرتگن اس کے پاس آخر کہتا ہے اوے یاروکی کیا تمہیں لگتا ہے کہ صرف تمہیں کوئی خطاب دیا جا سکتا ہے تم جب حلب کے پہوڑوں پر گوڑے دڑا رہے تھے تم سمجھتے ہو کہ میں نے صرف گوڑے کے انعالے جمع کی ہیں ہم سردار کے بیٹے تھے سردار بن گئے شہر کو کرتگن سے کہتا ہے تم بلاوجہ نہیں آسکتے تو بتاؤ کیا خبر لائے ہو کرتگن کہتا ہے جی ہاں اہم معاملات پر بات کرنے آیا ہوں میرے لئے اپنے کان اچھی طرح کھولو مجھ سے پہلے جو کچھ بھی بولے سب کچھ کے بارے میں ابتدا سے بات کرنے کی ضرورت ہے مجھے نور الدین زنگی کے قیمتی امیر کا سراغ مل گیا پھر نقشہ کی جانبی اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے سلاودین کائرہ میں ہے یہ سنتے ساتھی شرکو چونگ جاتا ہے کائرہ میں خلیل میدان میں اترتے ساتھ کے اپنے کرتب دکھانے لگ جاتا ہے اسی لمحے ترک لباس میں ملبوس مائلز درگام کے پاس آتا ہے مائلز کو دیکھ کر درگام کہتا ہے مائلز ہمارے سپائیوں کے کپڑے تمہیں زیادہ جج رہے ہیں اب جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا تمہیں تمہاری فوجی مدد کا بدلہ دیا جائے گا اب یہاں زنگی جیسا کوئی خطرہ نہیں ہے قدس میں بدلتے ہوئے حالات امیر سلاودین کا لاپتہ ہو جانا ان سب چیزوں نے زنگیوں کو الجا دیا ہے تو انہوں نے وزیر شہوار کی مدد کی درخواست کو رد کر دیا ہے یہ سنتے ساتھیں مائلز اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اس نے سلاودین یوبی کو کونے میں پھینکا تھا اور جب وہ کونے میں جانک رہا تھا تو اس کا مخصوص نشان کونے میں جا گیرا تھا اس خیال کے بعد مائلز کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تک سلاودین کو نہیں ڈونڈ سکے میدان میں کرتب دکھانے کے بعد خلیل چلا جاتا ہے اور مائلز کو درگام کے ساتھ دیکھ کر قاضی فاظل کو بہت غصا آتا ہے خلیل کے جانے کے بعد مزید جنگجو میدان میں اترتے ہیں وہ ویشیوں جیسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کچھ دیر بعد ان کے مقابلے میں غلاموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے مگر اس سے پہلے کہ اس لہودین یوبی میدان میں پہنچتے درگام مائلز سے کہتا ہے میں تمہیں ذاتی طور پر ان مقامات کے بارے میں بتاؤں گا جہاں میں تمہارے فوجیوں کے چاک و چوبند دستے کے رہنے کا انقضام کروں گا وہ کسی شک کی پرواہ کیے بغیر وہاں کیا سی آباد ہو سکتے ہیں بتاؤں گا مجھے کچھ وقت چاہیے پھر درگام جوہر سے مائلز کی خدمت کرنے کو کہتا ہے اور مائلز جوہر کے ساتھ چلا جاتا ہے انہیں جاتا وہ دیکر قاضی فاظل کہتا ہے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تمہارے گندے دماغ میں کیا ہے درگام میدان میں جانے سے پہلے سلاو دینے یہ بھی بالن سے کہتے ہیں میں تمہارا دفاع کروں گا اور تم میرا دفاع کرو گے یہ کہتے ہیں اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں میدان میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں موجود ویشیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں وہ تعداد کی پرواہ کیے بغیر انہیں مارتے ہی چلے جاتے ہیں ویشیوں کا خون پانی کی طرح بینے لگتا ہے اس لئے میں ایک شخص قاضی فاظل کے پاس آ کر کہتا ہے افندی دو لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں ادھر کرتگن یاروکی کے ساتھ بیز بدلے قاضی فاظل کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے انتظار کرتے کرتے تھک گیا ہوں میں تو بول بول کے تھک گیا ہوں تم بھی کچھ بتاؤ لوگ جو تمہارے بارے میں کہتے ہیں میں اس پر یقین نہیں کرتا تم نے شہر کے سب سے خونخوار قاتل کو شہر کے این وست میں اسرا لگا دیا کیا یہ سچ ہے حقیقت ہے یا کوئی افسانہ بتاؤ یاروکی بتاؤ 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 میں راز رکھ سکتا ہوں کافی دیر تک یاروکی اس کی باتیں سنتا رہتا ہے اور پھر غصہ سے کہتا ہے اگر تم فوراں خاموش نہ ہوئے تو میں تمہارا جگر چیر دوں گا کرتگن اس لئے قاضی فاظل وہاں آتا ہے کرتگن اسے اپنا تعرف کرواتا ہے قاضی فاظل یاروکی سے پوچھتا ہے تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو کیا کچھ غلط ہوا تو یاروکی کہتا ہے سلاؤدین یہاں قائرہ میں ہے قیدیوں کے کافی سے اسے لیا گیا ہے ابھی تک ہم اتنا ہی جانتے ہیں مگر پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں ہیں یہ سن کر قاضی فاظل کہتا ہے شہر میں داخل ہونے والے آخری لوگ کے لیسا کے سپائی تھی اس نے انہیں بھی جنگجو میں شامل کیا ہوگا یاروکی کہتا ہے اگر سلاؤدین کو کچھ ہوا تو سلطان ہم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں رہنے دیں گے میدان میں بالن اور سلاؤدین یہ بھی ویشیوں کو کارتے ہی چلے جاتے ہیں ایک کے بعد ایک ویشی اپنے انجام کو پہنچ رہا ہوتا ہے کچھ میں امارلیک اپنے بیٹے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اس لئے میں اس کی بیٹی سبیلہ وہاں پہنچتی ہے اور آگے بڑھ کر اپنے بائی کو گلے لگا لیتی ہے اور اس کے بعد باپ امارلیک سے ملتی ہے پھر کہتی ہے تو وہ دن آگیا جس کا اپنے خواب دیکھا تھا تو اس کا بھائی کہتا ہے لڑگائی بھی یہاں ہیں کیا آپ جانتی ہیں بہن سبیلہ لڑگائی کے جانب دیکھتی ہے تو وہ اس کا حد پکتے ہوئے کہتا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی غیر موجودگی محسوس کی گئی تھی شہزادی آپ سے دوبارہ ملنا بہت بڑا عزاز ہے تو سبیلہ کہتی ہے شکریہ لڑگائی اس کے ساتھوں سب آگے بڑھ جاتے ہیں اور ناظرین اپسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے اگر آپ کو وڈیو پسند آئے تو وڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مد بول